سانے پس اپنے پس اچھیے نمسکار کیچڑے اگروپاری بیوٹیو جن میں پر آپ کا ہار درزوان بکل ہے آز آپ کو دکھائیں گے راجستان کا جہاز یعنی کی کپون کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے وال کی کٹرائی کیسے ہوئی اور کس طرح ڈالے جاتے ہیں ڈیزائن جو کہ ایک راجستان کی قلعہ کے اندر بہتر ہوئی مانی ہی ہے اوٹ کا کنائی جو کہ بکہ نیک کی پرشد ہے وہ کسی کے طریقے سے پورے راجستان میں اوٹھا کی کٹنگ کی جاتی ہے الگ الگ لیزائن ڈالے جاتے ہیں الگ الگ چتر کنائی کی جاتی ہے تو آز آپ کو دکھائیں گے اوٹھ کی کٹنگ دیکھتے رہے پورا فند تک لائک این کمائنٹ جرور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مسیل کے دوارہ کتنے اچھے بال کی کٹنگ کی جا رہی ہے وہ بلکل مہین بال چھوڑے جاتے ہیں نیچے اور کتنا ہاتھ کے دوارہ کٹنگ کی جا رہی ہے یہ ایک بہت ڈیفیکل ہے اس طرح مسیل کو چلانا کتنی اچھی صفائی سے بالوں کی کٹنگ کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اتنا اچھے طریقے سے ان کے دوارہ کی جا رہی ہے اور بہت ہی سندر کر دیا جاتا ہے کٹنگ کی جاتا ہے کٹنگ کی جیروں لیون کٹنگ کی جاتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی اچھے کلاکاری کے دوارہ کی جاتا ہے اور اس کے اندر ڈیزائن بھی ڈالے جاتے ہیں جس طرح پسو پالک یا اون کا مالک اپنے پسو میں ڈیزائن کروانا چاہے تو کتنے بھی اچھے ڈیزائن کروا سکتا ہے اور کچھ بھی نام ہمبر ڈیزائن فوٹو بنوا سکتے ہیں تو ہم تو ابھی صدح کٹنگ کروا رہے ہیں آپ دیکھئے اوپر انہوں نے جو ہم تھوئی ہوتا ہے اس کے اوپر بالوں کو چھوڑا ہے اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سائیڈ میں ڈیزائن ڈالے جاتی ہیں چوکور یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے اور پرشک ڈیزائنوں میں سے ایک ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے ڈیزائن ڈال رہے ہیں باربر شہب ایک سائیڈ کی کٹنگ کو پورا کر دیا گیا ہے اور ایک سائیڈ میں ڈیزائن گو ڈال دیا گیا ہے اور ابھی اوپر کے بال جو بھی تھوئی کے بال ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھیں ڈیزائن کی کلاکاری بتا رہے ہیں کی کتنا ڈیزائن رکھنا ہے اور کس طرح رکھنا ہے یہ صرف ہاتھ کی کلاکاری پرشد ہے راجستان کے اندر اور ہاتھوں سے بھی کٹنگ کی جاتی ہے پہلی کنچی دوبارہ کی کی جاتی تھی اور آج کل یہ مسینوں کے دوبارہ کی جاری ہے یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ گردن کے اندر بھی کچھ ڈیزائن کر کے تھوڑا تکھا کریں یہ ڈیزائن بتا دیئے اور ابھی آپ دیکھنا کہ ہمارے سردار کے کتنا اچھا گردن کو بنا دیں گے بلکل مہم باڑ سبھی کٹ دیں گے اور ہٹا کے ایک دم اچھی جو گندی اور گردن کو اچھا بنا دیں گے تو ہماری بیچ میں جو اٹھنی اٹھ گئی ہے ابھی ستویر بھائی صاحبی سے پیٹھانے کا پریاز کر رہے ہیں اور یہ بیٹھ گئی ہے ابھی گردن میں ڈیزائن ہوں گے اور سائیڈ کے اندر ایک سائیڈ میں ڈیزائن ڈال دیں گے ہیں دوسری سائیڈ میں بھی ڈیزائن ڈالیں گے ابھی ایک بار اوپر سے تھوڑا صافت یہ جا رہا ہے اس کے بعد دوسری اور ڈیزائن ڈالے جائیں گے مہتی اچھی کلاکاری ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ سائیڈ کے اندر ڈیزائن ڈالے جا رہے ہیں جس سے تھوڑی ایک الگ ڈیکوریشن ہو جاتی ہے موٹ کی دکھنے میں تھوڑا اٹریکٹیو اچھا سندر لگتا ہے یہ دیکھیں کتنے تیزی سے ہاتھ کو ہلا ہلا کر اور ابھی یہ پوچ یعنی کی ٹیل کے اندر ڈیزائن کریں گے یہ دیکھیں ملکل پارک پال کٹ دی جائیں گے اور پوچھ کو بھی ایک اچھا سندر روک دیا جائے گا کلاہ ہاتھوں سے ہوتی ہے پوچھ دے یہ دیکھیں ایک وی سیپ کے اندر جو پوچھ کو ہے جو رکھا جائے گا وہ باقی سب بال ہٹا دی جائیں گے یہ دیکھیں سب ایک راجستان کے ہاتھ کی کلاہ ہوتی ہے جو کی اونٹوں کے اوپر بہت ہی اچھی لگتی ہے میں آپ کو لاشٹ کے اندر فوٹو دکھاؤں گا جس کے اندر مستا کلاہ بکانیر کی بہت ہی پرسید ہے اور بہت ہی سندر ہوتی ہے آپ اس لاشٹ تک اس ویڈیو میں جرور بنے رہیں اور جو فوٹو ہے آپ ایک بار دیکھنا کی کیا کیا کلاہ کاریاں کی جاتی ہے اونٹ کے باڑوں میں یہ تو کر دیا ہے ایک دم فائنل اچھا بڑا دیا ہے ہماری کیمل کو تو آپ لاشٹ کے اندر فوٹو جرور دیکھنا جو راجستان کی پرسید کلاہ کاری ہے استا کلاہ اور اس کے استاد بھی بکانیر کے ہیں وہ بہت ہی مسوے کھاتی پرتیوبیتہ ہوتی ہے اس میں تو یہ دیکھیں دوستو کتنا اچھا اونٹ اور اوپر کتنا اچھا ڈیزائن بنایا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کستا کلاہ جو بکانیر کی پرسید ہے کہ الگ الگ چتر بنائی گئے ہیں کٹنگ کے اندر کٹنگ کے دوارہ باڑوں کے اندر اور جو کی کینچی سے کیا جاتا ہے بکانیر کے اندر بہت ہی اچھا اور مسور ہے اور ایک یہ بھی کتنا اچھا فوٹو ہے جس کے اندر موٹ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے ڈیزائن بنایا گیا ہے اور کتنا اچھا ترسایا گیا ہے چتر کلاہ کو اور جو آج کن ڈیجیٹل مسین ہے جو یہ ہے ہے سکنٹوں کی پٹنگ کرنے کی اور دھنیواد دوستو لائک اور کمنٹ جیرور کرنا موسیقی